بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا ٹاپک ہے کہ درما رولر بالوں کی گروہ میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے درما رولر ایک ٹراما کریٹ کرتا ہے ٹراما جب کریٹ ہوتا ہے تو آپ کے بالوں میں تین فیس چل رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کینٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ ایک ہوتا ہے گروہنگ فیس ایک ہوتا ہے ریسٹنگ فیس ایک ہوتا ہے شیڈنگ فیس تو جو آپ کے شیڈنگ فیس میں جو بال ہوتے ہیں وہ گروہنگ فیس میں آ جاتے ہیں اس طرح یہ جب ٹراما کریٹ ہوتا ہے تو آپ کے بال گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے لیکن ڈرما رولر احتیاس سے آپ کو کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشروع سے کرنا چاہیے اگر یہ زیادہ آپ ڈرما رولر ڈیپ پھیریں گے تو وہاں سکن آپ کی ڈیمیج ہو سکتی ہے فائبروسیس ہو سکتی ہے تو اس کا فائدہ ہونے کی بجائے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے تو ڈرما رولر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے مشروع کے ساتھ اور اس کی جو نیڈلز ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے مشروع کے بعد آپ اس کی سیٹنگ کروائیں نہ کہ خود آپ ڈرما رولر اپنی مرزی سے یوز کرنا شروع کر دیں تو ڈرما رولر بالوں کے لیے مفید ہے لیکن اکیلا ڈرما رولر کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کا اصل ڈائیگنوز نہ منیں کہ کس وجہ سے آپ کے بال گر رہے ہیں فار ایجیمپل آپ کو ہے انڈروجینک ایلوپیشیا تو آپ میں ڈای ہیڈو ٹیسوسٹیرون کی مقدار بلنڈ میں زیادہ ہے تو اگر آپ ڈرما رولر بھی یوز کرتے رہے ہیں تو آپ کا ہیر فال نہیں لکے گا تو سب سے پہلے جو مین چیز ہے ڈائیگنوز ڈائیگنوز کے بغیر ڈرما رولر کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ میڈسن نہیں لیں گے تو سب سے پہلے جب آپ کو ہیر فال کا مسئلہ ہو اپنے کنسلٹن ڈاکٹر سے ملیں اپنا ڈائیگنوز بنوائیں اس کے بعد یہ جو دوسری چیزیں یہ سیکنڈری ہیں پریمری چیز ڈائیگنوز ہے اور اس کا علاج ہے اس کے بعد یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں تو ایک بندے نے کوسشن کیا تھا اس کے جواب کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے تو پریمری چیز سب سے پہلے ڈائیگنوز ہے ڈائیگنوز بنیں اس کے مطابق علاج ہو پھر ہی آپ کا ہیر فال رکھ سکتا ہے اگر یہ دوسری چیزیں یہ اتنی میٹر نہیں کرتی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اللہ حافظ